اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں خبر یہ آ رہی ہے کہ پٹنا ہائی کورٹ میں آج پی ایم کے کارکرم کے پچیس پاس گائب ہو گئے ہیں پی ایم کے کارکرم کے پچیس پاس گائب ہو گئے ہیں پی ایم کی سرکشہ کے منتر نظر یہ ایک بے حد گمدھیر معاملہ مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج دوپہر ایک بچ کر پیتاریس منٹ پر پی ایم کا وہاں کارکرم ہے اور ابھی تک اس معاملے میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے دیکھیں آج آئی کورٹ کے شتابدی شماروں کا سماپن کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی آنے والے ہیں اور اس کے لیے جو پاس ایسو کیے گئے تھے اس میں سے پچیس پاس گائب بتایا جاتے ہیں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ پاس جس کے پاس گئے ہیں سرکشہ کارلوں سے بھی چلتہ کا بشہ ہے اس لیے سرکشہ بیوستہ اور کڑی کر دی گئی ہے اور کافی سگھن جانچ کے بعد ہی کوئی اندر جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے پریشر میں ویسے بھی پی ایم کی سرکشہ کو لے کر بیعاپک پرابند کیے گئے ہیں پتنا اے ایرپورٹ سے لے کر پتنا ہائی کورٹ تک اس کے بعد پھر پی ایم کو ہاجی پور بھی جانا ہے جہاں وہ کئی پریوجنوں کا سوارم کرنے والے ہیں تو یہ ایک چلتہ کا بشہ ضرور ہے اور یہ پاس جو گائب ہوا ہے اس کی چھانگی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ اس جانکارے کے لئے لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا سجید جی کہ اگر پتنا کی بات کی جائے وہاں پر پرشاسن کی بات کی جائے تو اس چیز کو لے کر کوئی زیادہ لیول آف ایلٹنس ہے کی نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ سرکھا کے بیاپک پربند کیے گئے ہیں اور خاص طور پر جو مارگ ہے جس مارگ سے پردان منطری گجریں گے اس مارگ کو پوری طرح سے سٹیل کر دیا گیا ہے ان کے آنے کے سمیں پہلے سے ہی تو نشطی طور پر کافی سجگ ہے پرشاسن کی طرف سے کس طرح کی سکوک نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے سرکھا کے کڑے ہی سے کڑے ہی سجام کیے گئے ہیں شکریہ اس جان کا رکھلے ابھی بھلے ہی سجگ ہوں لیکن پردان منطری نریندر موڈی کے پردان منطری بننے سے پہلے کی جو ریلی ہے اس کا ٹریک ریکارڈ نتیش سرکار کے سرکشہ کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا نہیں رہا ہے